شادی کی ہے اولاد نہیں ہوئی پھر دوسری شادی کی ہے سرکار اولاد نہیں ہوئی اب میں نے تیسری شادی کی ہے اولاد نہیں سرکار میری جولی خالی ہے میرا گھر فیران ہے تو آپ سرکار ان کو دلاثہ دے کے ویسے مطمئنٹ کر کے یہاں سے چلا دیتے کہ لوگوں کون کہتا ہے کہ اللہ کے بلی سے یہ میرے بائی آیاد خان ان کا نام ہے کشمیر باغ کشمیر سے ان کا تعلق ہے دیکھئے ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ عزت رزق مال اولاد بچے یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کاش کہ آج اس نور کے اندر کوئی ایسا اللہ والا ہو کہ جس طرح اس سے پہلے اللہ کے بلیوں کی کرامتیں اللہ کے بلیوں کی دعائیں ہوتی تھی اور لوگ اللہ والوں کے پاس جب بھی کوئی مشکل پڑتی تو وہ اللہ والوں کی طرف آتے اور اللہ کے بلی دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا اور اگر کوئی بے اولاد آ کر یہ عرض کرتا تو وہ دعا کرتے تو اللہ ان کے مقدر میں اولاد کو لکھ دیتا بائین اسی طریقے سے ان اولیاء کی ترجمانی کرتے ہوئے ان اولیاء کے ایک عظیم ستارہ جو دربار علیہ بلاورہ شریف میں پیر مسنجب علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے گھر میں تلو ہوا جسے لوگ سبزادہ خطیب حسین علی باچہ سرکار کے نام سے جانتی ہے یہ میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں سرکار کے پاس پہلی بار آیا تو میں نے پہلی جب شادی چھانمے میں میں نے ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی پھر میں نے دوسری شادی کی اولاد نہیں ہوئی میں نے جب تیسری شادی کی اولاد نہ ہوئی تو میں نے رخ جو ہے اپنے دل کا اپنی نیت کا حضور سرکار جی کے طرف کیا میں اس سرکار جی کے پاس آیا اور یقیناً جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کا درد یا اس کی آواز ربی جانتا ہے تو اس میں کتنا درد ہوتا ہے یہ بھائی مجھے بتارے کہ میں نے سرکار جی سے گزارش کی کہ باچہ سرکار میں نے ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی پھر دوسری شادی کی سرکار اولاد نہیں ہوئی آپ میں نے تیسری شادی کی اولاد نہیں آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ اللہ کے ولیوں کی بات کو سنتا ہے قبول کرتا ہے سرکار میری جولی خالی ہے میرا گارفی اراد ہے آپ اللہ کے ولی ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اولاد نورینہ آدھا فرما دے اب دیکھئے کہ سرکار یوں کہہ دیتے ہیں کہ جائیں ہو جائے گی یا سرکار کہہ دیتے ہیں کہ یار اب تین شادی ہوئی ہیں دور سے پہلی یہ نہیں ہوئی تو آپ سرکار ان کو دلاثہ دے کہ وہیسے مطمئن کر کے یہاں سے چلا دیتے تو پھر بھی یہ بات نہ بنتی کہ ان کا عقیدہ اللہ کے ولیوں سے دور ہو جاتا کہ لوگوں کون کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے ملتا ہے لیکن یہ آدھ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ رب دیتا ہے اپنے بندوں کی دوا سے سب کچھ عطا کرتا ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو سرکار جی نے کہا جاؤ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بیٹی عطا فرمائے گا یہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کو بیٹے جمع کا سیر استعمال کیا کہ جاؤ اللہ آپ کو بیٹی عطا فرمائے گا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اتنا میرے بھائی پہ کرم کیا مہربانی کی کہ یہ جو تینوں بیٹے ہیں یہ بھائی کے پاس بھی ان کا بیٹا ہے یہ بھی ان کا بیٹا ہے اور اب یہ جو نیچے بیٹا ہوئے یہ تین بیٹے یہ تین بیٹے اللہ تعالی نے سبزادہ خطیب حسین علی باچہ سرکار کی دعا سے اللہ تعالی نے میرے بھائی کو عطا فرمائے ہیں کیونکہ سرکار کا حقیدہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں اتنا پختہ ہے کہ سرکار جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اس لیے کہ جس انسان کی نیت ارادہ ظاہر اور باطل پاک ہو اللہ تعالی اس دروازے پہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ مایوس ہو کے نہیں جاتے اب تو لوگ بندہ کہے جی یہ ویسے بھی ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے اگر ایسے ہو جاتا تو ان کی پہلی شادی سے بھی بیٹے تو اللہ نے دے دے تھے اس سے ہوتے پھر دوسری پھر تیسری لیکن دیئے رب نے لیکن اپنے بندے کے وسیلے سے دیئے ہیں اپنے بندے کی دعا سے دیئے ہیں تو جس وقت آئی دیکھیں ان کے گھر میں کتنی رونک ہے کتنی بہار ہے یہ کتنے خوش ہیں کہ اللہ نے پھول جیسے تین بیٹے عطا فرمائے اور سرکار نے جو دعا کی اللہ نے اس دعا کو پورا کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اللہ آپ کو بیٹے دے گا تو اللہ نے بیٹے دیئے ایک لیا دوسرا دیا پھر تیسرا بیٹا اللہ رب العزت نے عطا کیا میں اپنے سننے والوں کو جاننے والوں کو دربارِ علیہ بلاوڑا شریف سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگوں دینے والی ذات اللہ کی ہے دربارِ علیہ بلاوڑا شریف پہ تین خاص کرمیں ہیں یہ میرے رب کی عطا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے اور حضورِ غوثِ پا کی دعا ہے یا رب میری آہ میں اتنا اثر کر دے میرا دل تڑپے یہاں ادھر مدینے والے کو خبر کر دے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات